میں نے مو سے کوئل کی ہلکی سی آواز نکالی دوسرے لمحے کمانڈو اور انگزیر میرے پاس موجود تھا ہم نے چوکدار کی آدھی دوتی پھاری پھر اس کے دو ٹکڑے کی ایک ٹکڑا اس کے مو میں ٹھوس دیا اور دوسرے ٹکڑے سے اسے بینچ پر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد نہ تو کوئی آواز نکال سکتا تھا اور نہ اٹھ کر بھاگ سکتا تھا اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے جیب سے لوہے کی حک نکالی اور کلپ کے دروازے کے طالب کھول ڈالا ہم کمرے میں داخل ہو گئے دروازہ بند کر دیا اندر اندھیرہ تھا کمانڈو اور انگزیر نے مارچز جلائی میں سیدھا لوہے کے علماری کے پاس گیا اس کو کھولا اس کے اندر سے آدھی آدھ گھنٹے کی ڈیوریشن والے دو اکسیجن ماس نکالے مزید ایک ایک فالتو اکسیجن سلنڈر دوسرے ماسکوں پر سے اتار لیا ربک کے دو ڈیوائنگ سوٹ نکال لیا ان اچھی طرح ہمیں تیع کر کے وہیں سے چمرے کا ایک کھیرہ اٹھا کر انہیں اس میں ڈالا اور جس کموشی سے اندر آئے تھے اسی کموشی سے باہر نکل کر درختوں کے اندھیرے کی طرف دور پڑے سارا کام مختصر وقت میں ہم کامیابی کے ساتھ ہو گیا تھا ہم جس طرف سے آئے تھے اسی طرح واپس سرائے کی طرف گروانہ ہو گیا رات آجی سے زیادہ گزر چکی تھی سرک خالی پڑی تھی ہم دریان میں پنہ سولہ قدموں کا فاصلہ ڈالتا چاہ رہے تھے میں آگے آگے تھا تھیلہ کمانڈو اور امزیب کے پاس تھا جو میرے پیچھے آ رہا تھا جب ہم اس چوپ میں آئے جہاں سے ہمیں سرائے والی گلی کی طرف ملنا تھا تو سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا میں سگرٹ پیتا بڑے سغور کے ساتھ چلا جا رہا تھا جب آدمی میرے قریب جایا تو میں نے دیکھا وہ ایک بیکاری ٹائپ کا آدمی تھا اس نے تامل زوان میں ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا پھر اس نے ہاتھ مو کے پاس لے جا کر ایسا اشارہ کیا جیسے سگرٹ پی رہا میں نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگایا اور اسے دے لیا وہ سگرٹ لے کر بہت خوش ہوا اور سگرٹ کے کش لگاتے پیچھے نکل گیا جتا سے کمانڈو اور امزیب آ رہا تھا میں نے رکھ کر پیچھے دیکھا بیکاری نے کمانڈو اور امزیب سے کوئی بھاپنا کی اور اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہم سرائے میں آ گئے بیوری کی تخت پر چوگدال سو رہا تھا ہم احتیاط سے کجا مٹھاتے اپنے کمرے میں پہنچ گئے کمرے کی بتی جلا کر گئے تھے چار بائی پر تھیرہ رکھ کر اسے کھولا اور ہم اکسیجن ماسکوں کا معاینہ کرنے لگے کمانڈو اور امزیب نے فال ٹو سلیڈر کو چیک کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تم نے اچھا کیا جو اسے لے آئے ہم نے ریہیرسل کی گھر سے اس وقت ریبل کی ڈائیونگ سوٹ پہنے اور چہروں پر اکسیجن ماسک چڑھا کر دیکھے سب کچھ مناسب اور ٹھیک تھا ہم نے سوٹ اتار دیئے گیس ماسک بھی اتار دیئے اور دونوں چیزیں چمڑے کی تھیل میں سمال کر رہا کی کمانڈو اور امزیب کہنے لگا اب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی میں نے کہا لوکیشن ہم نے دیکھ لی ہے ہم جنوب مجھلک جو ملاؤں کی جھوپنیاں ہیں اس طرف اس سمندر میں داخل ہوں گے اور چٹانوں کے عقب میں جہار اندک پہنچیں گے مگر یہ فاصلہ کافی طویل ہے ہماری اکسیجن تو راستے میں ہی ختم ہو جائے گی امزیب کیس اتراز پر میں نے کہا ہم سمندر میں دور تک ماسک پہنے بغیر تیرتے ہو جائیں گے اکسیجن ماسک صرف وہاں پہنیں گے جہاں اس کی ضرورت محسوس کریں گے تم سمندر میں تیر لوگے نا کمانڈ اور انگزیب بولا کیوں نہیں میں نے اس کی بغیر تربیت حاصل کی ہوئی ہے تم فکر نہ کرو ٹھیک ہے ہم کل رات کو اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوں گے دوسرے روز ہی ہم ایک مرتبہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھنے کیلئے گئے ہم نے اس ملاؤں کی کشتی کراہ پہلی اسے مزدوری دس روپے دیئے اور سمندر میں دور سے ایک چکر کاٹ کر چٹانوں کی یوٹ میں کھڑے جہاگوں کو غور سے دیکھا ان کی پوزیشن کو نوٹ کیا جس زاویے سے اور جس مقام سے ہمیں سمندر میں غوتہ لگانا تھا اس کا اندازہ لگایا مقام تہہ کیا اور پھر واپس آگئے جن کا باقی وقت ہم نے سرائے والے کمرے میں گزارا اور اپنے کمانڈو ایکشنگ تفریلات پر غور فکر کرتے رہے کمانڈو ارنگزیب کا خیال تھا کہ ہمیں سمندر میں دور تک پیرتے جانے کے بجائے کشتی پر یہ فاصلہ تیک کرنا چاہیے رات کا وقت ماہیگیروں کی کشتیاں سائل سمندر پر ہی ہوتی ہوں گی ہم بڑی آسانی سے ایک کشتی حاصل کر سکتے ہیں کمانڈو ارنگزیب کی تشویز قابل عمل تھی ہم سمندر میں دور تک پیرتے جانے کی مشکل سے بچ سکتے تھے رات کے اندھیرے میں ماہیگیروں کو کسی کے ایک کشتی کو وڑا کر لے جانا کوئی دشوار کام نہیں تھا یہ لوگ رات کو عام طور پر تاڑی شراب میں دھوت ہو کر پڑ جاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے اسی رات ہمارا اصل اور خطرناک کمانڈو میشن شروع ہونے مالا تھا یہ کمانڈو میشن اہم بھی تھا اور اس میں ہر قسم کی جان لیوا خطرات بھی تھے لیکن ہمیں ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو مارنا تھا یہ ہی ہمارا عظم تھا اور یہ ہی ہمارا نصب العین تھا اور اس کام میں ہم پوری طرح تربیت جافتا تھے ایک ماہیگ کمانڈو کو تربیت تو ضرور ملی ہوتی ہے اور وہ پورے جذبے اور مرال کے ساتھ ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بلکل نئے قسم کے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کچھ قیاس اور گمان نہیں ہوتا ایک تجربہ کار کمانڈو ان حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہاتا اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اس اہم ترین اور خطرناک کمانڈو میشن کے بارے میں مجھے بھی عدیشت تھا کہ صورتحال ہمیں ویسی نہیں ملے گی جیسا کہ ہم نے سوچ رکھی ہے اور جس کا ہم پورا انتظام کر کے اور سوچ سمجھ کے چلے ہیں لیکن میں نے دل میں یہ اہد بھی کارکہ تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں پاکستان اور نیتے کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونے والے اصلے اور فوجی سال و سمان بھرے ہوئے باہری بہری جہازوں کو سمندر میں غرب کر کے ہی رہوں گا چاہے ان جہازوں کے ساتھ میری اپنے پر خرچے کیوں نہ اور جائیں یہ بار بھی یاد رکھیں کہ کمانڈو جس مشن پر جاتا ہے وہ واپس آنے کا خیال دل سے نکال کر جاتا ہے دن آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اپنی کمانڈو حکمت عملی کے تمام پہلوں پر غور کر رہے تھے ہم نے رات کے پورے ایک بجے نکلنے کا پروگرام تیہ کیا ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت نیول کوسٹ گارڈ کے آدمی غافل ہوں گے یا سو رہے ہوں گے نہیں ہمیں معلوم تھا کہ جہازوں کے ادھگید سیکیورٹی گارڈ اور جہازوں کے اوپر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے بیریہ کے جوان پوری طرح چوکس ہوں گے ہمیں ان سب خطرات میں سے ہم نے آخری بار چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے ہوتا خوری کے لباس اکسیجن ماسک ویرہ چیک کیے اپنے اپنے میگنٹ بام نکال کر انہیں چیک کیا ان کے وہ بٹن دیکھے جنہیں نیچے کرنے سے بموں نے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد قیامت خیز دھماکے سے پھٹ کر جہازوں کو سمندر میں غرق کر دینا تھا ہم نے اپنے اپنے کمانڈو چاکو بھی ساتھ رکھ لیے تھے ہمارے پاس کوئی پسٹول نہیں تھا ایم ارجنسی کی حیلت میں ہمیں ان چاکو سے ہی کام لینا تھا ٹھیک ایک بجے ہم سرائے سے نکلے اور ساحل سمندر کی جانب چلے پڑے چمڑے کا تھیلہ میرے پاس تھا میں آگے آگے جا رہا تھا کمانڈو ارنگزیب چھ سات قدموں کا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ مجھے ایک عور دے رہا تھا اگر راستے میں کوئی پولیس کا آدمی مجھے چیک کرتا تو ارنگزیب میری مدد کر سکتا تھا میں اس طرح جا رہا تھا جتر مائیگیروں کی جھوپنیاں تھی یہ جگہ میں دو تین بار دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کسی قسم کا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب ہم سمندر کے پاس آئے اور جھوپنیاں رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹبوں کی طرح نظر آنگ لگیں تو کمانڈو اورنگزیب دور کر میرے قریب آ گیا اب ہم دونوں چاروں طرف چوکس ہو کر مائیگیروں کی کشتیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جھوپنیاں پر سناٹ اچھایا ہوا تھا وہاں کوئی نہیں تھا سمندر کے ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں زمین میں گرے ہوئے بانسوں سے بندی ہوئی تھا ہم نے ایک چھوٹی کشتی کو کھولا اور اسے ریت پر کسیٹتے ہوئے سمندر میں لے ہیں سمندر پر سکون تھا اس کی لمبی لمبی لہریں بڑے سکون کے ساتھ دور سے آ کر ساحل کی ریت پر چڑ جاتی اور پھر ایسگی سے واپس چل جاتی جب ہماری کشتی سمندر میں پہنچ گئے تو ہم اس پر سوار ہو گئے چپو تھام لیے میں جھوک کر کشتی کی سمندر میں آگے لے جانے لگا اورنگزیب بھی سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا سمندر پر اندھیرہ چھایا تھا آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے ستاروں کی پھیکی روشنی بھی سمندر پر نہیں پڑ رہی تھی ہمارے کمانڈو ایکشن کے لیے فضاء بڑی سازگار تھی میں کشتی کو سمندر میں کچھ دور تک چلا تھا گیا اس کے بعد میں باہ جانب ہونے والا گا میرا مقصد دور درختوں کے جھنڈ والے ساحل تک پہنچنا تھا کمانڈو اورنگزیب نے کہا تم ٹھیک سے مت جا رہے ہو کیا میں نے کہا بلکل ٹھیک جا رہا ہوں تم خموشی سے بیٹھے رہو میں کشتی کو درختوں کے طرف لے جا رہا تھا درختوں کے سیاہ جنڈ والے کنارہ نزدیک آ رہا تھا اس دوران ہمیں کچھ فاصلے پر چٹان اور اس کی اوٹ میں کھڑے بیری جہادوں کی روشنیاں ساف نظر آ رہی تھیں ان روشنیوں کا آقس سمندر میں بھی پا رہا تھا یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اگر ہم جہادوں کے قریب جا کر سر پانی سے باہر نکالتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا یہ ہماری خوش قسمتی تھی اور مجھے حیرت بھی تھی کہ وہاں کوئی سرچ لائٹ نسب نہیں تھی چٹان کے اوپر بھی بتیاں روشن دیں درختوں کے جھنڈ والا ساحل ریتلا نہیں تھا پانی کنارے تک چڑھا ہوا تھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری کشتی جیہا گامی نامی سمندر گھاڑی میں داخل ہو چکی ہے میں بے آواز چکمو چلا رہا تھا کشتی کو ہم نے ساحل کے بلکل ساتھ لگا دیا اور اوپر کنارے پر چڑھ گیا کشتی رسی سے ہم نے ایک جھاڑی کی شاکھوں سے باندھی سمندر کا پانی یہاں رات کے اندھیرے میں اوپر نیچے ہو رہا تھا ہم چمرے کا ذہرہ لے کر درختوں کے نیچے اندھیرے میں بیٹھ گئے ہماری نظر دور چٹانوں کے سائے میں کھڑے سمندر جہازوں پر پڑی یہ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق ہم سمندروں میں گھوٹا لگا کر پانڑ میرے تک تیک کر سکتے تھے ہم نے فوراں کپڑے اتار کر ہوتا خوری کے سوٹ پہن لیا پاؤں میں ربنگ کے مچھلی کی دم کی طرح کے فلپر چڑھائے چہرے پر اکسیجن کے ماس پہنے اور کنارے پر آگئے چھے میگنٹ بام کمانڈو اور انگزیب نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے پاک باندھ رکھے تھے اور چھے بام اسی طرح میں نے باندھ رکھے تھے ایک پلاس میری ڈائونگ سوٹ کی فیلٹ میں اور ایک پلاس کمانڈو اور انگزیب کی ڈائونگ سوٹ میں لگا ہوا تھا کمانڈو چاکو ہم نے اپنی پندلیوں کے ساتھ باندھ لیے تھے ہر طرح سے تیار ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا دل میں کلمہ شریف پڑھا اللہ سے فتح کی دعا مانگی اور سمندر میں اتر گئے سمندر میں اترنے کے بعد ہم ایستہ ایستہ سر پانی کی سطح سے باہر نکالے تیرنے لگے ہم چاہتے تھے کہ جہاں تک خطرے سے بچ کر سمندر میں تیر سکتے ہیں تیرتے چیرے جائے اس طرح سے ہم اپنے ایکسیجن ماسکی ایکسیجن بچا کر اس سے ٹارگی پڑھ جا کر استعمال کرنا چاہتے تھے کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں سمندر کے اندر کتنی دیر لگے گی دور ہمیں ایک بوٹ جہادوں کی طرح آتی جندر آئی اس کے ہیڈ لائک روشن تھی اور جہادوں کے قریب سمندر پر پڑھ رہی تھی کمانڈوار ارمزیب میرے پہلوں میں تیرتا ہوا میرے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہنے لگا یہ کوست گارڈ کی بوٹ ہوگی میرا خیال ہے ہمیں ہوتا لگا دینا چاہیے اس وقت اکسیجن مارس ہم نے چہروں پر اوپر کی ہوئے تھے میری آنکھیں بھی بوٹ کے روشنی کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا جتنی دیر تیر سکتے ہو ہمیں تیرتے جانا چاہیے یہاں تک کوست گارڈ کی بوٹ کی روشنی نہیں آ رہی ہم سمندر میں ایستہ ایستہ تیرتے تیرتے جہادوں کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمیں ایک جہاز کے ویک پر جنگلے کے پاس کھڑا صفائی کا ہیولہ نظر آنے لگا میں نے تیرتے تیرتے اور رمزیب کو اشارہ کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے چہروں پر اکسیجن ماسٹڑھائے اور سمندر میں گھوتا لگا گئے ہمارا سر نیچے تھے اور ٹانگی اوپر تھی اور پاؤں کے فلپر اوپر نیچے حرکت کر رہے تھے کافی نیچی گرائی میں جانے کے بعد ہم سیدھے ہو گئے اور ہم نے اپنے روخ جہازوں کی طرف کر لیے ہمارے پاس جتنی اکسیجن تھی اس کے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہم زیادہ زیادہ آدھے گھنٹے تک سمندر کے اندر رہ سکتے تھے اس کے بعد ہم اکسیجن کے دوسرے سلنڈر تبدیل کرنا تھا پلاس کٹر ہمارے ہاتھ میں تھے ہم جہازوں کے ادھ گرد فلادی جال کی تلاش تھے ہمیں زیادہ انتظار ناک کرنا پڑا سمندر کے اندر اندھیرہ ضرور تھا مگر جہازوں اور چٹانوں کی روشنیوں کا جو اکس پانی میں پڑ رہا تھا ان کی وجہ سے سمندر کے اندر ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا کئی مشیلوں کے کافلے ہمیں دیکھ کر جلدی سے دوسری طرح مڑ گئے تھے آخر وہ فلادی جال آ گیا جس کی ہمیں تلاش تھی ہم نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر فلاس کو تاروں کو کٹنے کوشش کر دی تار بہت مضبوط تھی انہیں کٹنے میں دکت پیش آ رہی تھی اگر ہم نے احمد نہ ہا لی آخر ہم نے تاروں کو کٹ کر جال میں ایک جگہ اتنا سراغ منا لیا کہ ہم اس میں سے گزر گئے یہاں بیریہ کی سیکیورٹی فورس کی جانب سے سمندری آبزوز سرنگیں اس لیے نہیں بچھائیں گئی تھی کہ ان کے پھٹنے سے جھاگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا یہ بات ہمارے حق میں بے حق فائدہ من ثابت ہوئی ہم پانی کے اندر ہی اندر ایستہ ایستہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کچھ دور تیرنے کے بعد ہمیں سامنے ایک بہت بڑی دوار نظر پڑی یہ ایک جہاز کا پیندہ تھا میں نے کمارڈ اورنگزے کو اشارہ کر کے بتایا کہ تم اس جہاز کو سنبھالو میں دوسرے جہاز کی طرف جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں جہاز کے پیندے کے ساتھ ساتھ تیرتہ آگے نکل گیا آگے بہت موٹی آئینی سنگل سمندر میں اترتا چلا گیا تھا یہ جہاز کا لنگر تھا کچھ فاصلے پر دوسرے جہاز کا سامنے والا تو کونی سرہ آگیا میں اس کے پہلوں کی طرف نکل گیا یہاں میں نے سب سے پہلے میگرین بمپ پیندے سے لگا دیا یہ کام بے حد احتیاط کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بمپ کے پیندے کے ساتھ چپنے کی کم از کم آباز پیدا ہو اس طرح پانی کی گیرائی میں اس جہاز کے دونوں طرف تیر کر میں نے چھے کے چھے بمپ چپکا دیئے مگر ان کے بٹن آن نہ کیے میں تیری سی تیرتا ہوا کمانڈو اور اگزیب والے جہاز کی طرف بڑھا دیکھا وہ جہاز کے ایک بھی دواغ کے ساتھ میگنٹ بمپ چپکا رہا تھا میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کندے پر دوبارہ ایستا سے ہاتھ مارا اس کا مطلب تھا کہ میں اپنا کام مکمل کرائی ہوں کمانڈو اور اگزیب میرے کندے پر بھی اس طرح دوبارہ ہاتھ لگایا اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی چھے کے چھے بمپ لگا دیئے اس کے بعد ہم اپنا اپنا ہاتھ ماتھوں پر لے گئے اس کا مطلب تھا کہ اب ہم فورا اپنے لگائے ہوئے میگنٹ بمپوں کو بٹن آن کر دینے چنانچہ ہم تیزی سے اپنے اپنے جہازوں کی طرف بھوم گئے میں نے اپنے اور کمانڈو اور اگزیب نے اپنے لگائے ہوئے بمپوں کے بٹن دبا دیئے اب ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے واپس فرار ہونا تھا قدرت ہمارے ساتھ دے رہی تھی سارا کام وقت سے چھ سار مل پہلے ہی ختم ہو گیا تھا ہم ایک دوسری کے پیچھے مشلیوں کی طرح جتنی تیز سمندر کے اندر تیر سکتے تھے تیرتے ہوئے فرادی جال کے سڑاک میں سے نکل گیا کچھ دور جا کر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے سانس رینے میں دکت پیش آ رہی ہے میں نے گھوم کر اور اگزیب کو دیکھا اور اوپر کی طرف اشارہ کیا اس نے بھی اوپر کی طرف اشارہ کیا ہم دونوں کے ایکسیجن سرنڈر کے ایکسیجن آخری مرحلوں پر تھی اور ختم ہونے والی تھی ہم پانی کے اندر بلکل سیدھے کھڑے ہو گئے پھر پاؤں پر چڑے ہوئے فلپر اور اپنے بازوں کو چلاتے اوپر رکھنے لگے ہمارا سر پانی سے باہر آ گئے ہم نے فورا نسیجن ماسک چیلن سے ہٹار کر اوپر چڑھا لیے ہم نے گردن موڑ کر دیکھا ہم جہادوں سے زیادہ دور نہیں تھے اوپر ڈیک پر تھے کسی فوجی کے کسی دوسری فوجی کو آواز دینے اور پھر دوسری فوجی کے کہتے کے آواز سنائی دی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی ہم بڑی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر واپس تیرتے چلے جا رہے تھے ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے مشن کا سب سے اہم اور خطرناک مرہ اللہ بغیر کسی دشواری کے آسانی سے تیہ ہو گیا ہے جب ہم جہادوں سے کافی دور فاصلے پر آ گئے تو ہمیں جلد جلدی تیرنے لگے کیونکہ جہادوں کے گھر کھونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھے اگر ہمارے لگائے ہوئے بم پھٹ جاتے اگر ہمارے لگائے ہوئے بم پھٹ جاتے تو اوپر تلے دھماکے ہونے تھے جہادوں کے پیندوں میں بموں کے پھٹنے کے بعد بڑے بڑے سراخ بلکہ شگاف پڑ جانے تھے جن میں سے سمندر کا پانی کیونکہ خیز ریلوں کی طرح جہادوں میں بھرنا شروع ہو جانا تھا اور پھر جہادوں کا تمام اصلہ اور فوجی ساز عثمان کے ساتھ سمندر میں غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا ہم سمندر میں ٹھیک اس جگہ کا کنارے پر آ گئے جہاں ہماری کشتی بندی ہوئی تھی ہم نے جلدی جلدی ڈائنگ سوٹ بتار کر چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے اپنے کپڑے پہنے اکسیجن ماسک اور ربر کی ڈائنگ سوٹ اور پلاس چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو وہیں سمندر میں پھینک دیا اور کشتی کو تیزی سے چلاتے ہوئے جہازوں سے جس قدر دور ہو سکتے تھے سمندر میں دور ہوتے چلے گئے کمانڈو آرنگزیم نے اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی چمکیلی سوئیوں کو دیکھ کر مجھے کہا بموں کے پھٹنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے ہمیں مائیگیریوں کی جوپنیوں کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے جہازوں کے دھماکوں اور ان کے غرق ہونے کے ساتھ ہی اس سارے راکے کو بیریہ کی سکیورٹی گارڈ اور فوج گیرے میں لے سکتے ہیں کمانڈو آرنگزیم کا خیال درست تھا میں نے وہیں سے کشتی کا دوسری طرف ڈال دیا اب ہماری کشتی یہی سے ان درختوں کی قب میں ساحل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے ہم کشتی کو لے کر چلے تھے کنارے پر پہنچ کر ہم نے کشتی کو سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور خود دورتے ہوئے سامنے درختوں کے دیرے میں گھز گئے ہماری بائن جانب سمندری کھاڑے میں کھڑے جہادوں کی روشنیاں ہم درختوں کے درمیان سے دور جلم لاتی نظر آ جاتی ایک جگہ آگے ندی آگئی یہ سمندر ہی کی کوئی شاخ تھی ہم وہاں روک گئے اور ہمزیر نے گھڑی پر نگاہ دالی اور کہا بھموں کے بلاس ٹونے میں با مشکل پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ہم اتنی دیر میں اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتے ہیں نکل جانا چاہئے ہم ندی کے کنارے کنارے جہادوں کے مخالف روش تیز تیز چلنے لگے یہاں کوئی جنگل تو نہیں تھا کہیں کہیں جھاریاں تھی اور کہیں جھونپری روما کوارٹر بنے ہوئے تھے ہم جتنی تیز چل سکتے تھے چل رہے تھے آخر ہم ایک چھوٹی سرک پر نکل آئے یہ سرک پانڈی چلی کی بندرگاہ کی طرح بھی جاتی ہوگی ہم سرک پار کر کے سامنے والے کوارٹروں کی کتاروں میں داخل ہو گئے یہاں سے ایک راستہ ایک چھوٹے سے میدان میں نکل گیا تھا یہاں میدان کی طرف کنارے پر کھمبوں پر بکیاں روشن تھی ہم ان بکیوں کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف چلنے لگے کمارڈ اور اگرین نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا صرف دس منٹ باقی رہ گئے ہیں ہم اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ہمارا مشن آگی سے زیادہ مکمل ہو گیا تھا اور ہم بڑی کمیابی سے دونوں جہاگوں کی نیچے طاقتور بم لگا دیئے تھے ان بموں کا سراغ لگا کر انہیں نکارہ کرنا اب تقریباً ناممکل تھا عابلتن کا فراغ ہی نہیں لگ سکتا تھا میں نے اور انگریب چکا آگے چلتے ہیں ہو سکتا ہے آگے کوئی سڑک مل جائے تو جو ہمارے علاقے کی طرف جاتی ہو وہ کہنے لگا ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کونسی سڑک کس طرف جاتی ہے ہم اس شہر میں جنبی ہیں اور سڑکوں پر راستے سے نواقف ہیں ہمیں تو صرف بندرگاہ والے علاقے سے دور ہو جانا ہے میں نے کہا تو چلو تو صحیح کوارٹروں پر ندھیرہ اور خاموشی تاری تھی ہم ان کے پیچھے تھے ہو کر جا رہے تھے کوارٹروں کے علاقہ ختم ہوا تو عبادی شروع ہو گئے یہاں رات کے وقت بھی کافی روشنی تھی ہم ان سے بچتے بجاتے مزید آگے چلے گئے آگے ایک بڑی سڑک کی یہاں سے ایک فوجی ٹرک فراتے بھر تک گزر گیا کمانڈور اگزیب کہنے لگا میرا خیال ہے ہم خطرے کے مقام سے نکل آئے ہیں اب ہمیں کسی جگہ رکھ کر بموں کے دماغوں کا انتظار کرنا چاہیے اگر دونوں جہادوں میں بھروت کا زغیرہ بھی ہوا تو دماغوں کے خیز کیا مت ہوں گے اگر بھروت کا زغیرہ نہ بھی ہوا تب بھی ان میگنٹ بموں کے اس قدر طاقت ہے کہ ان کے دماغے سارے شہر میں سنے جائیں گے ہم وہی سرک پر سے اتر کر ایک جگہ درختوں کے لیے چھپ کر بیٹھ گئے ہمارے کان دماغوں پر لگے تھے کمانڈ اورنگزیب کی رگاہ گھڑی کی سوئیوں پر تھی پھر میں بھی اپنی گھڑی کو دیکھنے لگا ہماری گھڑییں میلی ہوئی تھیں ہمارے اندادے اور حساب کے مطابق بموں کے پھٹنے میں صرف دو منٹ رہ گئے تھے میں نے شک کا اظہار کرتے ہوئے اورنگزیب سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بم کسی ماہر نے تیار کیے تھے اور وقت پر دگا نہیں دے گے وہ کہنے لگا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا یہ بم جس نے تیار کیے تھے دماغ کا خیز مواد تیار کرنا میں کس قدر ماہر ہے جب میگرنگ بموں کی ڈیونیشن ختم ہونے میں صرف پچاس سیکنڈ رہ گئے تو ہم بالکل خاموش ہو گئے ہماری نظریں اپنی گھڑی پر جمع ہوئی تھی کمانڈ اورنگزیب کچھ لمحوں کی خاموش کے بعد بولا صرف دس سیکنڈ رہ گئے ہیں ہم نے توہے توڑے رخفے سے بموں کو فیوز اراؤن کیے تھے وہ ہو سکتا ہے دماغیں یکے بعد دیگرے نہ ہوں ابھی یہ جملہ اس نے ختم ہی کیا تھا کہ رات کا سناٹا ایک خوف ناغ دماغی کی گون سے لڑا زٹا اس کے ساتھ ہی دوسرا دماغہ ہوا پھر تیسرا پھر چوتھا اور دماغوں کا سلسلہ بارہ میگنٹ بموں کے دو سیکنڈ کے وقت کے بعد پھٹنے تک جاری رہا اس کے ساتھ ہی ہم دور سے فائر برگیٹ کے انجنوں کی آوازوں سنائی دینے لگی ہم اٹھ کرے ہوئے کمانڈوروں زیر میں مسکلاتے ہوئے میرا ہاتھ کرم جوشی سے زباتے ہوئے کہا اب ہمارے تیار کی ہوئے بموں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا میں تمہارے مجاہدوں کی کیمیکل انجینئر کا قائل ہو گیا ہوں اب یہاں سے بھاگو ہم سرک پر جلد جلد چلنے لگے جس طرف ہم جا رہے تھے اس طرف شہر کی امارتوں اور مکانوں کوٹھیوں کی جل ملاتی روشنی نظر آ رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم شہر پانڈی چلی کے کون سے علاقے میں آ گئے تھے اور یہاں سے کون سے رستہ ہمیں ہمارے سرائے والے چوک کی طرف لے جائے گئے اس چوک کا نام مجھے جات تھا وہاں کوئی ٹیکسی رکشہ بھی نہیں تھا ہاں میں ایک چورائے میں آئے تو سامنے سے ایک ٹیکسی چلی آ رہی تھی وہ خالی تھی اس کی سرک بطی روشن تھی میں نے سرک کے بیچ میں کھڑا اکر سے ہاتھ دیا ٹیکسی رک گئی میں نے چوک کا نام لے کر کہا کہ ہمیں وہاں جانا ہے ٹیکسی ٹیور مدراسی تھا بولا بیٹھو ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے اس نے ٹیکسی وہیں سے واپس موڑی اور خالی سرک پر مخالعے سمت کو ڈال دی معلوم ہوا کہ ہم اپنے سرائے والے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے میں نے کمانڈو اور اگزیب کی کان کے قریب مو لے جا کر کہا ہمیں چوک سے ذرا پہلے ہی اتر جانا چاہیے وہ بولا ٹیک ہے ٹیکسی نہ جانے کون کون سے علاقے سے گزرتی ہوئی ایک کو شدہ سرک پر آئی تو میں نے ٹیکسی ڈریور سے کہا ابھی ہمارا چوک کدنی دور ہے وہ بولا اگلے بزار میں ہے میں نے کہا ٹیک ہے ہمیں یہیں اتار دو ہم نے وہیں ٹیکسی چھوڑ دی اور فٹ فات پر پیدر چلنے لگے ایک بزار ختم ہو گیا دوسرے بزار میں آئے تو میں نے اپنے بزار کو پہچان لیا سامنے اس چوک کی ٹریفیک لائٹس پروشن تھی جس سے قریب ہمارے سرائے تھا ہم چوک میں سے گزر کر بزار کی طرف مڑ گئے جہاں سے ایک گلی ہمارے سرائے کی طرف جاتی تھی تو اچانک وہاں تامل مدرسی نینجانے کہاں سے نکل آیا جس نے ہم ایک رات پہلے دیکھا تھا جب ڈائونگ کلپ سے واپس آ رہے تھے وہ اور اس بیگاری نے مجھ سے سگرٹ مانگا تھا میں نے اسے بچان لیا یہ وہی بھیکاری تھا اس نے قریب آ کر ہنس کر تامل زبان میں کچھ کہا اور پہلے کی طرح ہاتھ مو پر رکھ کر اندر کی طرف سانس کھیچا جہاں سے سگرٹ کا کش لگا رہا ہو سائب سگرٹ اس نے اس سگرٹ مانگا میرے پاس سگرٹ تھا مگر میں نے کہا نو سگرٹ اور ہم دونوں آگے نکل کر اپنے بزار میں داخل ہو گئے کمارڈو اور ازیب نے مل کر دیکھا اور کہنے لگا یہ آدمی مجھے مشکوک لگتا ہے یہ اس روز بھی ہمیں اس جگہ رات کو ملا تھا اور آج بھی اس جگہ ملا ہے کہا یہ اس علاقے کا کوئی نیم پاگل بکاری ہے ایسے شک شبہ والی کوئی بات نہیں ہے ہندوستان میں اس قسم کے بکاری اکسس حرکم پر مل جاتے ہیں کمارڈو اور ازیب خموش ہو گیا ہم اگلی گلی میں آئے گلی خالی تھی اور سنسان تھی سرائے کی ڈیوری میں چوکی دار تخت پالیسی طرح گیری نیت سو رہا تھا ہم دبے دبے قدم اٹھاتے اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے کمرے میں آتے ہی ہم نے دروالے کے اندر سے کڑی لگائی اور اپنے ہمی چاروائی پر یوں بیٹھ گئے جیسے کسی نے ہمارے سروں پر سے تین تین من کا بوجھ اٹھا دیا ہو کمانڈو اور ازیب کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ابھی یہاں سے سیدھا ریلوی سٹیشن جانا چاہیے اور دلی کی طرف جاتے ہوئیں جو بھی گاڑی ملے اس میں سوار ہو کر نکل جانا چاہیے کمانڈو اور ازیب ایک دلیل کمانڈو ضرور تھا مگر ابھی اسے کمانڈو اپریشنٹ کا اتنا وزیع تجربہ نہیں تھا میں نے اسے کہا اس وقت ریلوی سٹیشن پر جانا اپنے آپ کو خود ہی دشوان کے حوالے کرنے کے برابر ہوگا تم جانتے ہو ہم بہت کی بہریہ کے ہائی کمانڈ کو کس قدر تباہ کن نقصان پنچا کر آ رہے ہیں ہم نے ان کے سلا اور فوجی سادہ سمان سے لدے ہوئے دو بہت بڑے جہاز سمندر میں غرق کر دیئیں اب تک تو پانڈیچری کی سیول اور ملٹری کی انٹیلیجنس شہر کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہوگی اور اس کے علاوہ پولیس نے بھی سارے شہر کی ناکبندی کر دی ہوگی شہر سے باہر نکلنے والے چوہے کی بھی تلاشی لیجی آ رہے ہوگی تو پھر تم کیا رائے دیتے ہو کیا اس جگہ پر اٹھے رہے ہیں یہ جگہ میں تو محفوظ نہیں ہے یہاں باہر سے آ کر مسافر ٹھہرتے ہیں پولیس جہاں پر چھاپا مار سکتی ہے میں نے کہا یہ سرائے ایک غیر معروف جگہ ہے یہاں مزدور پر شلوگ آ کر ٹھہرتے ہیں پولیس شہر کے بڑے بڑے ہوتنوں کی تضرور چیکنگ کرے گی مگر یہاں تک نہیں آئے گی کاش اس وقت میں کمانڈو اور انگزیب کی بات مان لیتا اور اسے ناتجربہ کاری کا تانہ دیکھ کر اس کی تجویز کو رات نہ کرتا تو بعد میں جس قسم کی سنگین حالات پیش آئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان کو اپنے تجربے اور علم پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہئے اور دوسروں کی رائے پر ضرور غور کر لینا چاہئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم دو تین روز تاک اس سرائے میں رہیں گے جب شہر میں پولیس کی چیکنگ نرم پڑ جائے گی پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد ہم بتی بچا کر سو گئے دوسرے دن دیر تک ہم سوئے رہے کافی دن چڑھا اٹھا نیچے گلے میں جا کر چائے کی دکان پر ناشتے کیا وہاں پر ہر کوئی اپنی زبان اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا میں نے چائے کی دکان والی سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے یہ دکاندار ہمارا واقعہ بن گیا تھا اور بمبائی کرینے والا تھا ادو اچھی طرح سے بول لیتا تھا کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم بابو رات کو بندرگاہ پر پاکستانی دشت گردوں نے ہمارے دو جہاروں کو بموں سے اڑا دیا کہتے ہیں دونوں جہاروں میں ہماری فوج کے لیے اسلاح بھرا ہوا تھا ادھر بندرگاہ کی طرف تو کرفیو لگا ہوا ہے کسی کو وہاں جانے اور وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے شام کے اخباروں میں یہ خبر سرخیوں کے ساتھ چھپ کر بزاروں میں آگئے پنڈی چری میں دو تین اخبار انگریزی زبان میں بھی چھپتے تھے ہم نے انگریزی کا ایک اخبار خلید لیا اور کمرے میں آ کر اسے غور سے پڑھنے لگے پہلے سبے پار جہاروں کی دبائی کی خبر شام سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی خبر میں لکھا تھا کہ بھارتی بیریہ کے دو جہار جن میں بھاری مقدار میں گولہ بھاروت اور فوجی ساتھ عثمان سے لیدے ہوئے تھے کشمیری کمانڈو نے اڑا کر رکھ دیئے ہیں جہاروں میں باری باری دھواکے ہوئے ہیں جہاروں کی ٹکڑے اڑ گئے ہیں اور چند سیکنڈ میں دونوں جہار سمدر میں ڈوب گئے خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھارتی بیریہ کے پندرہ جوان اور دونوں جہاروں کے عملے کے گیارہ آدمی اس حدثے میں ہلاک ہو گئے ہیں خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ فوج اور شہر کے پولیس نے شہر کی ناکابندی کر دی ہے بندرگاہ کے سارے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور پولیس کشمیری کمانڈو کو گرفتار کرنے کے لیے جگل جگہ چھاپے مار رہی ہے کمانڈو اور اگزیپ کہنے لگا اب تم کیا رائے دیتے ہو ہم جہاں سے نکلنا چاہیے یا نہیں میرا خیال ہے اگر ہم اس وقت سٹیشن پر چلے جاتے تو اس شہر سے فراہ رونے میں کامیاب ہو سکتے تھے اب معاملہ مشکل لگتا ہے میں نے سے کہا کوئی مشکل نہیں ہم چائے کی دکان کے کونے میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے دبیوال میں پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے ہمارے آس پاس کوئی گاک نہیں بیٹھا تھا پھر بھی میں نے اتیاز سے کام لیتے ہوئے اور اگزیپ سے کہا چلو کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں ہم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے سرائے کی ڈیوری میں سرائے کے مالک حاجی صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے تم نے کچھ سننا بھائی انہوں نے بھلی رہزداری سے ہمیں اپنے پاس بلا کر کہا رات انڈیا کے دو جہاز کشمیری کمانڈوں نے تباہ کر دیئے بھائی جب تک بھارت مظلوم کشمیروں کے حضادی کا حق دبا کر وہاں بیٹھا رہے گا اور کشمیروں پر ظلم کرتا رہے گا اور پھر تو جو کچھ ہوتا رہے گا میں نے کہا حاجی صاحب ہم نے ابھی یہ خبر سنی ہے افسوس ہوا ہے ہمیں تو آخر ہمارے اپنے دیش میں کا نقصان ہوا ہے حاجی صاحب چپ ہو گئے دبی دبان میں صرف اتنا کہا لیکن ہماری حکومت کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے بھائی ہم ہاں ہوں کرتے اوپر اپنے گھنے میں آگئے ہمارے پاس ہمارے کمانڈوں ہونوں کا ثبوت ایک ایک چاکو ہی باقی تھا میں نے اورنگدیب سے کہا کچھ پتہ نہیں آگے چل کر حالات کیا صورت اختیار کر لیں اس لیے ہمیں کچھ باتیں ابھی سے تیہ کر لیں چاہیے پہلی بات جو یہ ہے کل سے ہم یہاں کٹے نہیں رہیں گے یا میں یہاں رہوں گا یا تم یہاں رہنا اور میں شہر کی کسی دوسرے اسرائے میں چلا جاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں موقع ملتے ہی اللہ علاقہ اس شہر سے فرار ہونا ہوگا تم ایک تربیت جاستہ کمانڈ ہو میں اپنے طور پر اس شہر سے کسی نہ کسی طرح نکلوں گا اور واپس نادپور میجر شرط دیوان کے ہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا میں ابھی کچھ دیر میجر شرط کے پاس رہنا چاہتا ہوں وہ ملٹری انٹیلیجنس کی ڈیفینس برانچ کا میجر ہے حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں بھارت نے باکستان پر بھرپور حملے کا ناپاک منصوبہ تیار کر لیا ہوا ہے میں اس فوجی منصوبے کے مزید خفیہ راست معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ راست مجر شرط دیوان کے ساتھ رہ کر ہی حاصل ہو سکتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے کمانڈو اور چاکو کہیں پھینک دینے چاہیں اگر کسی جگہ ہماری تلاشی دی گئی تو ہماری چیکنگ ہوئی تو یہ چاکو ہمارا کمانڈو ہونا ثابت کر دیں گے تمہارا کیا خیال ہے کمانڈو اور اگزیب کہنے لگا تم ٹھیک کہتے ہو ہم ایسا ہی کریں گے میں اس سرائے میں رہوں گا دوسرے سرائے میں چلے جانا میں حالات کے معموع پر آتے ہی سین نگر کی طرف نکل جاؤں گا تم ناگپور چلے جانا باقی کمانڈو چاکو ہم آج ہی کہیں گائب کر دیتے ہیں درہا شام ہو جانے دو میں انہیں لے جا کر کسی نالے میں پھینک آوں گا میں نے اپنے چاکو نکال کر کمانڈو اور اگزیب کو دے دیا اس نے اپنے چاکو بھی نکالا اور دونوں کو خبار میں چھترہ سے لپیٹ کر چرپائی کے نیچے رکھ دیا تو پیر کو ہم بزار میں کھانا کھانے گئے تو ہمیں فوج اور پولیس کی دو تین گاڑیاں چاک میں کھڑی نظر آئیں کچھ فوجی بھی وہاں کڑے تھے ہم خاموشی سے چھوٹے سے ہوتل میں داخل ہو گئے جہاں سے ہم اکثر کھانا کھایا کرتے تھے یہ مدراسی ہوتل تھا ہم نے کھانا کھایا اور وہاں بیٹھے جانے کے بجائے واپس ہم نے کمرے میں آگئے آتی دفعہ ہم نے چاک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا فوجی اور پولیس کی گاریاں ابھی تک وہیں کریں تھی اور حضیب کہنے لگا کہیں فوج اور پولیس اس علاقے کی ناکہ بندی تو نہیں کر رہی میں نے کہا اس علاقے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے یہاں کوئی ہوتل وغیرہ بھی نہیں ہے صرف یہی ایک سرائے ہے پولیس اور فوج ویسے اپنی سرگمیاں دکھا رہی ہے